بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو بس ابھی تک جس نے میرا چینل سبکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس 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 سبکرائب کر لیں اور آج میں بنانے جا رہی ہوں شاورما اور شاورما گھر میں جو بنائے وہ زیادہ بچوں کے لئے جو وہ اچھا ہوتا ہے بنیز باد باہر کے ایک تو یہ ہائیجنک ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے اور یہ آرام سے بن بھی جاتا ہے تو بس سب سے پہلے میں ہاں میں چکل نہیں لوں گی اور یہ میرے پاس جو اور لیڈی میں بنا کر رکھتی ہوں چکن کو تو بس میں آپ کو بتا دیتی ہوں چھوٹی چھوٹی چکن کی بوٹیاں آپ کٹ کر لیں اس میں نمک مرچ حلدی اور تک کا مسالہ ادھرک لسن اور تھوڑا سا جو ہے وہ سرکہ دال کے اب اس کو جو ہلکے سے جو ہے اس کو بھول لیں فرائی کر لیں اور دوسرا جو ہے یہاں پر پین پر آپ جو ہے آئل تھوڑا سے گریس کر دیں اور یہ پیٹا بریڈ پر ہی منائی آتی ہے چھوٹی 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 چ جو ہے میں رکھتی ہوں کافی تو ٹائم تو یہ چل جاتی ہے اور پہلے سے اگر آپ کا کام آدھا ہوا وہ ہونا تو آپ کی لائف بڑی ایزی ہو جاتی تو بس یہاں میں یہ اس کو کٹ کر لوں گی اس کے بعد میں گاجر کٹ کر لوں گی اور گاجر اور جو ہے کھیرہ جو ہے وہ آپ لمب لمبے پتل پتلے سے جو ہے نا وہ سلائسز میں کٹیں تو بس اس طریقے سے آپ اس کو جو ہے کھیرے کو اور گاجر کو آپ سلائسز میں کٹ لیں اس کے بعد اب ایک پاول میں جو ہے پانچ سے چھے چمچ مائنیز لے لیں اور اس کو اچھی طریقے سے جو وہ اسپون سے جیسے بھی آپ کو بیٹ کرنے بیٹ کرنے اور پانچ سے چھے چمچ دوئے گالک چلی ساوس آپ لی لیں اس کو آپ مکس کرنے اچھی طریقے سے اور اس کے بعد مکس کرنے کے بعد اس میں جو ہے ہم جو دالیں گے کوٹی وی مرک تھوڑی سے ٹیسٹ کے لئے دال دیتی ہوں میں بچے زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو بس بچوں کو دھیان میں ہو جاتا ہے اچھا ویسے شیور میں کی ایتھنٹک ریسپی جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اس کا وائٹ ساوس اور ریڈ ساوس الگ سے بنتا ہے بات میں اپنی طریقے سے بناتی ہوں تو آپ سے شیئر کر رہوں گے ہاں میں نے ہاف ٹیسپون جو ہے وہ کوٹی وی مرچ دال دی ہے اور ہاف ٹیسپونی جو ہے وہ میں کالی والی مرچ دوپی سیوی ہوتی ہے وہ دال دوں گی اس کے بعد میں تھوڑا سا بالکل جو ہے چٹکی سے جو ہے نمک تو اس میں دال دوں گی اور وائٹ جو دکنی مرچ ہوتی ہیں وہ بھی میں ہاف ٹیسپون دال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے ہر چیز اس کی ریڈی ہو گئی ہے اور اب میں جو ہے فائل شیڈ آپ کے پاس ہو آپ کے پاس بٹر پیپر ہو آپ کے پاس ریپنگ شیڈ ہو پلاسٹک ریپنگ شیڈ جو ہوتی ہے وہ ہو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ اس میں جو ہے رول کرنے کے لئے اس کو پہلے کٹ کر لو تو بس میں ایک آپ کو میں یہاں دکھاؤں گی اس میں جو ہے فائل میں ریپ کر کے لیکن میں زیادہ تر جو ہے وہ پلاسٹک ریپ میں کرتی ہوں تو میں یہ آپ کو دکھا رہا ہوں کس طریقے سے جو ہے آپ اس میں جو ہے وہ یہ آلیڈی میں بس میں نے اب اس کو آپ کے سامنے جو ہے فرائی کر لی تھی ہلکی ہلکے آئل میں اور اس کے اوپر جو ہے جو میں نے جو بیٹر بنایا تھا وہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ لگا دوں گی اچھی طریقے سے سب طرف تاکہ جتنی اچھی طریقے سے لگے گا تو وہ پورے شوربہ میں جو ہے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ صحیح سے آئے گا اس کے بعد آپ صحیح سے لگا دیں اس کے بعد جو ہے آپ نے جو بھی ویجیٹیبل کٹ کری ہے تو وہ آپ اس پہ ڈال دیں اچھا یہ میں اپنے اور اپنی فیملی کے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بنا رہی ہوں ویسے جو وائٹ ساوس اور ریٹ ساوس والا جو بنتا ہے وہ کافی سپائسی ہوتا ہے جو بچوں سے بالکل بھی نہیں کھایا جاتا ہے تو بس یہاں پر میں جو ہے ویجیٹیبل جو بھی میں نے کٹ کر کے رکھی دی وہ میں اس پہ ڈال دوں گی اس کے بعد جو میں نے کھیرہ کٹ کیا تھا اور گاجر اچھا کھیرہ اور گاجر کو جو ہے نا میں نے پہلے سے سرکہ میں جو ہے سوک کر کے رکھا ہوا تھا بہت زیادہ نہیں تھوڑے سی سرکے میں نے اس کو سوک کر دیا تھا اور تاکہ یہ سوفٹ بھی ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہو جاتا ہے کھا لی جاتی یہ ویجیٹیبل تو یہاں پر یہ دانلے کے بعد جو ہے میں جو چکن کی جو میں نے بوٹیاں جو میں نے مسارہ لگائیں تھی اور فرائی کی تھی وہ جو ہے وہ میں اس پہ ڈال دوں گی اور اس کے بعد جو ہے میں اس کے پر اب آپ کو جتنی ڈالنی ہے اس کے اچھا گھر میں نا کافی جو ہے نا یہ اچھا بنتا ہے کیونکہ آپ اپنے حساب سے اس میں جو ہے وہ ساری چیزیں ڈال رہے ہوتے ہیں اور یہ چکن وغیرہ جو ہے کونٹیٹی زیادہ ہوتی تو وہ زیادہ مجھے لگتا ہے بیٹر ہے تو یہاں میں جو ہے وہ چکن اس میں ڈال دوں گی اور اس کے پر تھوڑا سا بلکل نا بچے کیچپ شوک سے کھاتے ہیں تو خلقا سا اس پہ جو ہے میں کیچپ ڈال کے اس کو جو ہے اس فائل میں جو ہے میں اچھی طریقے سے ریپ کر دوں اچھا فائل ریپ نہ ہو یا کوئی بھی آپ کی پاس شیٹ نہ ہو تو آپ اس کی کوئی ٹینشن نہ لیں آپ جو ہے وہ ٹوٹ پک لیں اور اس کو جو ہے وہ ٹوٹ پک سے جو ہے وہ جوائن کر دیں اور ٹیشی پیپر میں جو ہے وہ ریپ کر دیں تو اتنا زیادہ اچھا حل نکالنا نا لیڈیز کا ہی جو ہے وہ کام ہوتا ہے آپ جتنی اچھی طریقے سے جو ہے اس کا جو نیمل بدل کر لیں گے جو اس کا آلٹینیٹ کر لیں گے وہ جو ہے زیادہ بہتر ہے اب اس کی بریز بریز کے پریشان ہو اور آپ پریشان ہو کے پھر یہ کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اس چکر میں جو آپ کو بنانا ہوتا ہے نا وہ بھی آپ نہیں بنا پاتے تو بس اس کو میں اس میں ریپ کر دوں گی اور ریپ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں ابھی آپ کو اس تھوڑا سا ریپ تھوڑا سا ہٹا کے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ ماشاءاللہ سے یہ اتنا زبردست بنتا ہے اور ٹیسٹ اتنا اچھا ہوتا ہے اس کا کہ بچے آرام سے کھا بھی لیتے ہیں زیادہ زیادہ سپائسی ہوتا ہے اور نہ ہی زیادہ جو ہے وہ کم مرچ اور ہلکی مرچ والا ہوتا ہے بچے نارمل ہوتا ہے کہ اس کو بڑے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ بچے بھی آرام سے کھا لیتے ہیں اس کے بعد مجھے آج جو ہے میں نے کافی زیادہ بنا رہے ہیں تو میں بچے جلدی جلدی جو ہے وہ اس کو بنا لوں گی اور آگے میں سارے جو ہے جتنے بھی شورما وہ میں پلاسٹک ریپ میں کروں گی اچھا فائل ریپ کی اچھی بات یہ ہوتی کہ اس میں جو ہے وہ شورما یا کوئی بھی جو ریپ کرو تو وہ جو ہے وہ گرم رہتی ہے اور جو ہے آپ کسی اور پلاسٹک ریپ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ تھنڈی ہو جاتی ہے بس یہ فرق ہوتا ہے تو بس یہاں میں جلدی جلدی سے جو ہے میں سارے شورما بنا لوں گی اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے اچھے بنتے ہیں کہ میرے بچے ماشاءاللہ دو دو آرام سے جو ہے وہ آرام سے کھا لیتے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ جب بچے کھا لیتے ہیں تو وہ ایک اترین محنت جو ہے بندی کی سوارت ہو جاتی ہے تو یہاں میں جلدی سے اس کو بنا لوں گی اور اس کے بعد جو ہے میرے بچوں نے جیسی شورما بننے کا پتہ چلا ہے تو بچوں نے سوچ لیا تھا کہ آج ایشل لاسٹ ٹائم جو وہ اپنا ہار گئی تھی گیم وننی کیا تھا انہوں نے تو انہوں نے سوچ لیا تھا کہ ممہ آج جو ہے ہم یہ والا چیلنج کریں گے تو اس کے بعد جو ہے میں بچوں کو سوچ رہی تھی اچھا گھر میں ایکٹیوٹی کرتے رہنا چاہیے بچوں کے ساتھ جو ہے نا بچے جو ہے نا پھر بور نہ ہوں گھر میں اور وہ بہار بھاگنے کی بہت زیادہ جو پھر کریں تو جب گھر میں ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا تو پھر بچے بہار انٹرس کم لیتے ہیں ہاں یہ کہ لڑکے ہیں تو میچ وغیرہ کھیل لیتے ہیں لیکن لڑکوں کوشش کریں کہ وہ جو ہے وہ گھر میں ہی کوئی ایکٹیوٹی کرتی رہیں کہ وہ گھر میں ہی سیف زیادہ اچھی ہیں تو بس یہاں پر یہ ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے میں سارے شورما مرانے کے بعد بچوں کی تھوڑا چھوٹا سا ایک کمپیٹیشن کراؤں گی جس سے بچے بھی خوش ہو جائیں گے اور جو ہے ان کا بھی ایک جو انہوں نے کہا وہ بھی بات پوری ہو جائے گی تو بس یہ میں سارے جو ہے بنا کے اور اب جو ہے میں بچوں کو کمپیٹیشن کروا دوں گی اچھا میں آپ کو بتا رہی تھی کہ یہ اس کی ایتھرٹیک ریسے بھی جو ہے وائٹ سوچ اور ریڈ سوچ سے ہوتی ہے تو وائٹ سوچ میں جو ہے پیاز تیل اور جو ہے لسن اور جو ہے تھوڑا سا تیل اور کالی مرز دلتے ہیں اور ریڈ سوچ جو کوٹیوی مرز سے بنتا ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی انشاءاللہ تو بس یہاں پر جو ہے میں نے پلاسٹک ریپ میں کر دے ہیں اب اس سے نا بچے آرام سے کھول کے اس کو آرام سے کھا بھی لیتے ہیں اور وہ گرتا بھی نہیں ہے جو شورما تو بس یہاں سارے ریڈی ہو گئے تھے اور جو ہے وہ اس طریقے سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے ریڈی ہو گئے تھے سارے اور کافی اچھے اور ٹیسٹی بھی بنے تھے اچھا اس کے ساتھ آپ کوئی سوچ بھی بنا سکتے ہیں کیچپ اور مائنی اس کی ملاکی بھی سوچ بنا سکتے ہیں اور ویسے بھی اچھا یہاں پر جو ہے بچوں نے اپنا کمپیٹیشن شروع کر دیا تھا موسیقی موسیقی اچھا اس طرح یہ کمپیٹیشن سے مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کھانے پینے کے جو ہے بچوں کے لیے خاص کر بڑے تو خیر کر لیتے ہیں لیکن بچے چھوٹے ہوتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ ان کے نیک وغیرہ میں جو ہے وہ جو ہے پھست نہ جائے کوئی چیز اس کی بریٹ تھوڑی سی ٹھیک ہوتی ہے اور اپنے بوٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں چکن کی پیسیز ہوتے ہیں تو وہ بچوں کے لیے یہ دو اچھی بات نہیں ہے میں اس طرح کی کمپیٹیشن سے میں بولتی ہوں کہ وائٹ کرنا چاہیے سب کو بس یہ کہ کبھی کبھار بچوں کے خوشی کے لیے جو انسان کو وہ جو ہے وہ کر لینا چاہیے لیکن پھر بھی احتیاط بہت ضروری ہے تو بس یہاں پر جو ہے بچے نے ایک ہی شورما کھا پائے تھے اور جو میں نے ان کو بولا بس بیٹا انف کر دو کیونکہ جو ہے ویڈیو کی چکر میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھلے وغیرہ میں پھس جائے تو یہاں پر جو ہے باقی جو ہے یہ ایک بات میں کھا لیں گے جو ہے رکھ کے آرامہ نام سے اور یہاں پر جو ہے ایشل نے سپیٹ پکڑی تھی ایشل جو ہے ون کر چکی تھی اور بابا کے ساتھ بڑی ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی وہ یہاں پر اشناب جو ہے انجوائے کر رہی تھی اور بار بار وہ یہی کہنے دی ممہ بڑا یمی بنا ہے اچھا بنا ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے اور امید ہے کہ آپ کو میرا یہ ولوگ ضرور پسند آیا ہوگا میرے ریسی بھی ضرور پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ میں اپنا ولوگ یہیں ختم کرتی ہوں تو پلیز آپ سبکرائب کرنا لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بولیے گا اللہ حافظ